شی رادہ کرشنائے نمو نمہا سرپتہ میں بھگوان شی رادہ کرشن کے شی چرن کملوں کی وندرہ کرتا ہوں آپ سبھی بھاک شوتا جنوں کو بھی سادر نمسکار کرتا ہوں گرنٹ شی شی رادہ رج سدھا ندھی سے آج ہم اس صدحہ کا شون کریں گے جہاں رادہ رانی کو مگدہ کہا گیا ہے جو اس گرنٹ میں اس پرکار سے وڑنیت ہے میں نف سنگ جنید بھے اور لجہ سے آکھل شی رادہ کو اتنت آگرہ کے ساتھ ان کا کر کمل پکڑ کر سنکیت کنج میں کومل نف پلو رچت شی کرشن کی ویہار سیہ پر کب لے جاؤں گا پریپون سوروپا ویش میں شیپاد اپورو سیوارس اسوادن کر رہے ہیں پریم ساگر میں حل چل مچی ہے اس لیے پورتی میں وچتر مادھر رس کے ساتھ سیوارس کا اسوادن اور اسی کے فلسوروپ سپورتی کا ویرام میں ویاکلتا ایوام ولاب سمارن سوپن ایوام سپورتی کا نبھا ساکھشات پرابتی کی لالسا کو تیورتر بھاو سے جگائے رکھتے ہیں ایشت کی ساکھشات سیوہ کے بینا پران دھارنا کرنا اتی کٹھن ہو جاتا ہے روتے روتے پراتنا کرتے ہیں شیرادہ کے ویرے میں تبت یہ دکھی جن بار بار اچھ سور سے رودن کر پراتنا کر رہا ہے کہ شیوندہ ونیشوری کرنا کر لج جنوں میں سمیلت کر مجھے اپنی ساکھشات سیوہ میں لگا لے کارن ان کے چرن کمل ہی میری ایک ماتر گتی ہے اتکت ترشنا ہی بھجن کی پران وستو ہے پرابتی کی اچھا پرابل ہونے پر پرتیکول وشو میں بھجن کے پرتیکول وشو میں ویترشنا جگے گی بھجن کے پرتیکول دیا ہو تو اسے بھی چھوڑنا پڑے گا ایشت دے بھی یدی بھجن کے پرتیکول بات کرے تو اسے پریشہ سمجھ کر اس کا پالن نہ کرو بھجن نشٹ ہوا تو سبھی نشٹ ہو گیا بھجن ہی اپائے بھجن ہی اپے کرشنا پرابتیر اپائے آر نہ ہی بھجن بنے مہاپربو بھکتوں کے ساتھ ستتا بھجن رس میں ڈوبے ہوئے ہیں چنڈی داس ودیع پتی رائے ریناٹک گیتی کرنا مرشی گیتو گووند سوروپ رامانند سنے مہاپربو راتری دنے گائے سنے برمانند آچار پات جنوں سے بھجن کی نرنتر تا کی سکشہ لینی ہوگی وینسی دن بھجن رس میں تن میں ہے دن راہ ڈوبے رہتے ہیں کالانتی نہیں شریپات سورسطی چرن کے نت پری کر ہو کر بھی سادک ویش کے سمارنگ بھجن کی کامنا کی ہے سرادکہ ودن چندر محس مرامی آرتی اتکنٹھا سے ہدے بھرپور ہے دیکھتے دیکھتے سمارن ہوا شریعیوگل کے پرتھم ملن والے دن کی لیلا چھوی آنکھوں کے آگے فوٹ اٹھی ہے نت کشوری منی شیرادہ آج مگتہ ہے جس کی نوین ویس ہے جو سوروپ کام رتی وشہ میں وام میں ہے جو سکھیوں کے ادھین ہے رتی چیشنا میں جسے اتشہ لجہ ہے پر گپت روپ سے اس کے لئے پرتن کرتی ہو اسی نائکہ کو مگتہ کہا جاتا ہے شریعیوگل کے انتصمے شریعیوگل کے آکانکھ شاہ ہے بگر بالا پریتم سے ملنے میں بھے کرتی ہے اور لجہ سے ادھیر ہے یہی کرم لیلا اتوہ پرکٹ لیلا کا ماتھور ہے پورو راگادی کرم سے کرم لیلا میں نت ستھا مدھورتی کا وکاس ہوتا ہے یہ لوگ گیان نودے کال سے ہی شریعیوگل کو آتم سمرپن کر چکے ہیں پرتب سمبھوگ اچھا کے ادھے نہ ہوتے سے رتی کی کوئی جاتی نہیں تھی یدھے پی پریمان میں رتی پورنتم تھی وے سندھی کے آنے پر کندر ادھگم سہدے میں جو سمبھوگ ترشنا جگی اس نے رتی کے ساتھ تادم میں ستھاپت کر ان کی کائے مانو واقق سمبندھی سمسٹ پرچیشتاؤں کو شریعیوگل سکھ بھاونہ میں بنا دیا شریعیوگل کو سکھی کرنے کی واسنہ کے کارن شریمتی ملن کے لئے اچھ سکھ ہے پروے مگدہ ہے نفسنگم وشیق بھے اور لجہ سے ادھیر ہے سکھیوں نے شام سندر کو پہلے ہی سنکیت کنج بھیج دیا ہے انوراگی نائک نے کاپتے ہاتھوں سے کنج بھاون میں نئے نئے کومل کشلیو سے سیعہ تیار کی ہے کشلیو کہیں تک کیا ہے پریمشرو سے سیعہ شکت ہے ادھر سکھیاں سور پوجہ کے لئے پشپچین کے بہانے شریمتی کو دھیرے دھیرے اسی سنکیت کنج کی اور لے جا رہی ہے سوامنی بھی من ہی من سوچ رہی ہے کہ آج سکھیاں پشپچین کے لئے اتنی دور لائی ہیں اس کا نشہ ہی کوئی نگوڑ کارن ہے سیسا کنج کے دوار پر شام سندر کو دیکھ کر شریمتی لجہ وام میں بھے اور سمبرم سے پورن ہو کر تورت کتی سے گھر کی اور جانے لگتی ہے ان کی بھاو چیشتہ دیکھ کر ناغر وی موہت ہے اس لئے سکھیا سیوہ پرائن کنکریوں کو ملن کا سنکیت دے کر کسوم چین کے بہانے تھوڑی اوٹ میں چلی گئی کنکریہ بھی سکھیاں ہیں پر ان کے ساتھ شریمتی کو سمبرم سنکوچ آدی کم ہے شریپاد داسی کے روپ میں سوامنی سے کنج میں پرویش کرنے کے لئے انونے کر رہے ہیں شریمتی کہتی ہے اے سکھی اے سکھی لائی جانی جا موئی اتی بالک ابنت ناہ پاش جائی تے او جیو مور کاپے کانچا کمل بھرمر کرو جھاپے دوور دےہ مور جھاپل جیر جانو ڈگمک کرے نلنی کو نیر کنکری نفس انگم جنیت پھیل جا سے کات شریمتی کا کر کمل پکڑ کر اتی آگرے کے ساتھ کہہ رہی ہے سوامنی کوئی چندہ نہیں کنج کے بھیتر چلو جن کی ویرہ ویتھا سے نمروج ادھیر ہو رہتی ہو اپنے انہیں سودواللہ برج راج کمار کو ایک بار جی بھر کر دیکھو ان سے تھوڑی بات کراؤ اس سویوک کیا پیچھا مت کرو بھے کیا میں تو ہوں نہ اگر تمہاری دیکھ کو سپرش بھی نہیں کریں گے کہو ڈرسی دھنی چلو ہام سنگ مادھب ناہی پرشو تویا انگ سیکڑو طرح سے سمچھاتے پچھاتے ہوئے کنکری بڑے یتنے کے ساتھ شریمتی کا ہاتھ پکڑ کر انہیں نوکشل شیعہ پر لے جا رہی ہے پرطھم ملن اس ملن کی کیسی سمدھر انو بھوتی سکھیوں کی کتنی پرچیشناؤں سے سمبھب ہوا ہے یہ نرجن ملن سیکڑو پران بھری اتکنٹھاؤں سے یکت پریہ کے لیے پربرم کی یہ پران بھری ویاکلتا اور پریہ کے لیے ساکھشات مہا بھاؤ کا یہ اچھواس پون انوراگ یہ صرف پریمک بھکت حدی دوارہ ہی سموید ہے یہ اسمبھب گھٹنا سمبھب کیسی ہوتی ہے لوگی جانتے ہیں کرمی گیانی یوگی اس سے بہت دور ہیں ایشور گیانی بھکت بھی دور ہیں یہاں تک کی ورچ کے داس وادسلہ دی رسو کے بھکتوں کے لیے بھی یہ دورہ دیگم میں ہے کیول مدھر رشاشر شریرادہ کی سکھی منجریوں کے انو گت میں ہی اس وستو کے رس مادھر کی اپلپتی ہو پاتی ہے اس رس ویچتری آسوادن کے لیے بھی بربرم اور ان کی حلا دین شکت شریرادہ نت ایک کتت تو ہو کر بھی الگ الگ دوروپوں میں ویکت ہے دونوں ہی ایک دوسرے کے وشہ لمبن اور آشہ لمبن ہے کنکری وٹیندر کی وحا شیعہ پر مکتہ سوامنی کو لے گئی ہے سوامنی کے لجہ سنبرم اشنگا ابھیلہ شوام میں آدھی اتیادی بھاؤ کے سملن سشی مورتی کی کیسی مادھری کنکری وٹیندر کے ہاتھوں سوامنی کو سوپ کر کنج سے باہر آ گئی سنشیب اپچار کے ساتھ ملن ہوا ہے تب ہی سنشیب سمبھوک ہے شپات کی سپورتی میں ورام آیا روتے ہوئے کہنے لگے ہا رادے میں کب اتی آگرے کے ساتھ تبھارا کرکمل پکڑ کر نو سنگم جند بھائی سے بھیت اور لجت تمہیں ویٹیندر کے اپنے ہاتھوں تیار کر مردل پلوو کی شیعہ پر کنج کے بھیتر لے جاؤں گا اس پرکار سے گرانشی شیرادہ رسو تھا نیدی سے آج شیعہ دھائی کی سمپنتہ ہوتی ہے شاون کرنے کے لئے اور اپنا بہو مولے سمیہ دینے کے لئے آپ کو دھنے واد پروٹیوں کے لئے شما پرارتھی ہوں شیرادہ کرشنائے نمو نمہا